روحِ رمان وہ علی ہے وہ علی المرتضیٰ ہے تو تنہ حسن حسین اور آگے مزید کیا بات فرمائی یاکہ علیہ السلام آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے بہت عالی شربت سے بھی میٹھا ذائقہ دیتا ہے فرمایا بس جو کوئی اس درخت کی کسی شاک سے لٹک جائے گا اس سے تعلق کر لے گا اللہ اس کو بہشت امبر سرشت میں جگہ آنائد فرمائے گا یعنی ان شاکھوں سے لٹکنے سے کیا مراد کہ ایک وقت آئے گا میرے پاس لوگ بیعت اپنی تبدیل کر لیں گے شجرِ نور اصل بیعت اور بیعتِ رسول کیونکہ وہ جڑ ہیں وہ جڑ ہیں اس سے جو لگا اللہ تنہ اس سے ہٹ جائیں گے کٹ جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ جب اس عالی ترین درخت سے آتے ہوئے زمانے میں لوگ کٹ گئے تو یہ بھی آپ نے ایک مثال کی بات چھوڑ دی جو واقعہ کربلا ہے یہ درستِ کربلا چل رہا ہے آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے جس اس درخت سے ہٹ گئے جس کی جڑ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تنہ علی تھے جس کی شاخِ حسن حسین ہے ان سے ہٹ گئے روایت یہ مل گئی جو بھی اہل اللہ اللہ کی راستے میں چلنے والے اللہ علیہ کرنے کرنے والے جائیں گے تو یہ تمام تارین واقعات سے وہ گزرتے جائیں گے تو آپ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس درخت سے لوگ گھٹیں گے بیعت توڑیں گے کیا کریں گے بیعت توڑیں گے تو اس وقت یہ جو شاخیں ہیں ان سے جو لگا رہے گا وہ بچ جائے گا لٹک لے گا جو لٹک جائے گا پکڑ لے گا چپک جائے گا ملہم حسن علیہ السلام کا وقت آتا ہے آپ کے سامنے حال آتا ہے چھ مہینے آپ نے غالبا حکومت کی تو اس میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہی حالت ہوئی لیکن جو شاخ سے لٹک گئے وہ بچ گئے وہ بچ گئے اور پھر آگے چلتے ہیں تو شہزادہ دوم جو ملہم حسن علیہ السلام ان کا وقت آتا ہے رضی اللہ عنہ اس وقت بھی یہی ہوا کہ اس شاخ سے لٹکنے والے بہتر رہ گئے یا کموں بے باقی کتنے سارے لوگ اس درخت سے ہٹ گئے تو یہ اصل میں آقا علیہ السلام نے آنے والے وقت کا اس حدیث کے طرح بہت اچھی طرح سبق دے دیا تھا مگر کوئی بات ہے کہ جس کو اللہ پاک بچائے اور ایمان میں رکھے اور ان لوگوں کے ساتھ رکھے کہ جن کے عجر تو ملے گا لیکن ان کی ایک روشنی بھی ہوگی میں نے پہلے آیت پڑھی وہ نور ہوگا ان کا ایک نور بھی ہوگی نور اللہ کا نام ہے نور تو اللہ کی عطا ہے لیکن اللہ نے کہا ان کا بھی ایک نور ہوگا تو وہ کن کا ہوگا جو درخت والوں کے ساتھ لٹک گئے ان کا علیہ جرہ علیہ کے لئے نور اپر نہ گئے جہنم رسید ہو گئے اسی طرح سنن درنزی میں سلمان اور سوائے کے ورکہ میں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی علی کو دوست رکھے بے شاہد اس نے مجھے دوست رکھا دیکھیں کتنی محبت ہے کبھی بٹھا کے کہہ رہے ہیں علیہ تو تو میں ایک درخت سے اور کبھی فرمایا میں علیہ کا شہر اور تو تروازہ ہے اور بہت ساری جناب علی کی آپ نے یہاں کافی عزیز اور تعریف سن رکھی ہے آخری وقت جو جناب ان سے سرگوشیاں کرتے رہے تو اگر کوئی دین کی بات ہوتی ہے یا شریعت کی وہ تو عام کرنی پڑتی ہے تو پتہ چلیلہ یہ پبلک کے لئے باتیں نہیں تھیں وہ علیہ کے لئے باتیں تھیں یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے شریف التواریخ میں صبردست اس نے لکھا تو یہ تلق جو ہے عام لوگوں سے اور علی سے ہٹ کے تھا بہت بڑی بات ہے یہ علیہ رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھا کے باتیں کرنا اور ایسے کہنا ان کو بتانا نہ بھی جتاتے نہ بھی بتاتے ان کو بتانا کیا شانِ علیہ ہے کیا مقام ہے سبحان اللہ میرا خیال میں حضور اللہ علیہ السلام یہ سوچتے ہوں گے کہ علاق بیٹھ کے بھی علی کو زیارت کرائی جائے اور علاق بیٹھ کے اس کو فیوز باطنی عطا کر دیا جائے اور علاق بیٹھ کے اس کو بڑے علموں کا سمندر بنا دیا جائے تو فرمایا علی جو دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا اور جو کوئی جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مزر کامل تھے اس لئے جو ان تک پہنچا جو ان تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا لا الہ الا اللہ کی تفسیر اگر حضور علیہ السلام کو نہیں کہو گے تو پھر کون ہے کائنات کا بندہ لے کے آئے اگر سرکار بھی کوئی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات اس چیز کو کس نے سب سے بہتر سمجھا آقا علیہ السلام تفسیر اس لئے کہ آپ نے عمل کیا کہ کوئی موجود نہیں ہے اللہ ہے مانا تو یہ ہی نکل رہا ہے کیونکہ آگے پھر فرما دیا محمد رسول اللہ ان کو یاد رکھنا موجود کوئی نہیں میں ہی ہوں یہ میں نے بھیجے ان کو یاد کرنا خود ہی بتا دیا کوئی نہیں خود ہی بتا دیا میں نے بھیجا ہے خود ہی بتا دیا کہ میں نے بھیجا آئے تو آپ مظہر کامل تھے اللہ کی اس محبت میں اس قدر فنا تھے کہ سرکار کا باطن اس کی نورانیتی بسے تھی اور رجی تھی تو فرمایا علی کو جو دوست رکھی کہا تو پتا چلا پھر علی بھی یوں نے کہا مصطفیٰ میں مقبول ہو گئے تھے اس طرح فریفتہ اور عاشق تھے اور اس طرح فنافر رسول تھے کہ وہاں علی بھی نہیں تھا مصطفیٰ تھا ادھر مصطفیٰ کی جگہ خدا تھا اور ادھر مصطفیٰ کی جگہ علی المصطفیٰ تھا جو تجھ کو دوست رکھے گا وہ مجھ کو دوست پتا چلا کہ علی آج فنافر فنافر نبی ہو گیا کسی شاعر وہ کہتا ہے نا کہ پردے سے باہر نبی نبی پردے کے اندر علی امامہ علی امامہ علی امامہ سبحان اللہ اور مزید جہاں تک جو فرما جائے جو بغز رکھے گا تو اسے وہ مجھ سے رکھے گا جو مجھ سے رکھے گا خدا سے رکھے گا تو ان کی حق میں اچھی بات اللہ تک پہنچی ان کے حق میں برائی کسی نے کی تو اللہ تک پہنچی یعنی علی کو اچھا سمجھا دوست سمجھا تو اللہ کا دوست بان گیا اور علی سے ادعوت کی تو اللہ کا مخالب بان گیا یعنی اللہ کی دوستی اور اللہ کی جدائی اللہ کا وصاب اور اللہ کا اللہ کی جدائی اللہ کی محبت اور اللہ کی نفرت دے علی سے مل رہی ہے اور اس وقت کے لیے عدیس مقرر نہیں کر دی گئی تھی یہ ہم ہمارے جو آنے والے جتنے وقت ہیں آگئے ان تک یہ عدیس جاری ہے کانٹینیوز عدیس ہے اللہ حمس اللہ حمس اللہ حمس کانٹینیوز میں اس لیے کہا کہ آنے والے مومن لوگ مسلمان لوگ یہ چانچ لیں گے کہ ہم حق پہ ہیں یا ناحق ہیں تو جس نے یہ چیک کرنا ہو کہ میں درست ہوں یا نادرست ہوں وہ یہ دیکھ لے کہ علی کی کتنا قریب ہے جنابِ علی کے کتنا قریب ہے اگر محبت ہے علی کا نام سنتے دل جو ہے وہ محبت کے نغمے گاتا ہے تو سمجھے کہ حق میں ہوں کیونکہ علی حق کے ساتھ اور اگر علی کا نام سن کے تو نہیں وہ دل میں تھوڑا گاگر ہو جائے تو سمجھے کے اصل میں مار اوپر سے پڑھ رہی ہے خصور میرے اس مزاج کا نہیں اللہ نے اوپر سے عزاب نازل کر رکھا تو جو قریبِ علی ہیں وہ قریبِ نبی ہیں اور جو قریبِ نبی ہیں وہ قریبِ علی العظیم ہیں ایک اور روایت سنن دار کتنی اور سوائی کے محرکہ میں دکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو قیامت کے روز دوزخ اور بہشت کا تقسیم کرنے والا ہے سوائی کے محرکہ اور دار کتنی دونوں دیکھیں اٹھا گئے کتابیں پڑھ کے تو اہلِ کتاب نہیں ہوتے اہلِ کتاب کتاب پڑھے تو کتاب دے اہلِ کتاب اس لیے نہیں رہے کہ کتاب والے سے بہت ہے تو اہلِ کتاب سے نکل گئے اگر اللہ سے بہت ہے جو فتوہ لگتے ولمہ بتاتے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے جتنا پتا ہے کہ اہلِ کتاب تب ہے کہ کتاب والے سے کچھ ہے اس کا ربط ہے کتاب والے سے ربط ٹوٹ گیا کب اہلِ کتاب ہے وہ تو کتاب میں نے دیکھا ہندووں کے پاس ہے سکھوں کے پاس ہے دیگر مزاہب کے پاس ہے ہماری کتاب وہ پڑھتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں نہیں پڑھانی آتی پڑھنی آتی